بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ آجی کے آدمی ہوتے تو ہوتل میں رکے رہنے کی بجائے ادھر ادھر گھوم کر انہیں تلاش کرتے یا ان کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھ گچ کرتے ایک گھنٹہ گزر گیا اور بلاخر بارش کا زور ٹوٹ گیا مدید پندرہ بیس منٹ بعد صرف خوار تھی باقی رہ گئی کچھ ہی دیر بعد اڈے سے چلنے والی بسیں بھی رکنا شروع ہوگی اور لوگ بھی ہوتلوں اور دکانوں سے نکل نکل کر سڑک گئی پر آنے لگے کیا خیال ہے چلا جائے نولکہ نے سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی ہاں کافی دیر ہو چکی ہے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے اگر وہ راز کھل گیا تو ہماری تلاش شروع ہو جائے گی اور ہم مشکل میں پڑ جائیں گے وہ لوگ اٹھ کر پٹرول پم کی شیڑ سے باہر آ گیا نولکہ وغیرہ اب بھی مڑھ مڑھ کر بند روڑ کی طرف دیکھ رہے تھے آسمان سے برسنے والی فوار بھی اب بلکل بند ہو چکی تھی لیکن آسمان پر جمع اس سے آپ بادلوں کے پرے گھن گرج اور چمکتی ہوئی بجلی یہ اطلاع دے رہی تھی کہ مدید بارش ہوگی اور بہت خوف ناک ہوگی چند منٹ بعد روڑ کی طرف سے آنے والی ایک ٹیکسی وہاں رکی ٹیکسی کی چھت پر سامان لگا ہوا تھا دو عورتیں ایک آدمی اور دو بچے ٹیکسی سے اترے انہوں نے جیسے ہی سامان اتارا نولکہ ٹیکسی کے قریب پہنچ گیا کیوں بھائی ٹیشن چلنا ہے اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا ڈرائیور نے پہ نولکہ اور پھر اس کے پیچھے کھڑی سامینہ بغیرہ کی طرف دیکھا سب لوگ جاؤ گے اس نے پوچھا سارے ہی جائیں گے کسی کو یہاں تو نہیں چھوڑ جانا نولکہ نے کہا بیٹر سے پانچ روپے زیادہ لگیں گے ڈرائیور بولا لے لینا یار نولکہ نے جواب دیا شاہ پری اس وقت سب سے آگے کھڑی تھی ڈرائیور نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا شاہ پری کو بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن سفید بالوالی رضیہ اس سے پہل ہی آگے بڑھ کر بڑے آرام سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی ڈرائیور کے چیرے کے تاثرات بگڑ گئے نولکہ تفیل سمینہ اور شاہ پری پچھلی سیٹ پر تھس کر بیٹھ گئے ڈرائیور نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی آم حالاتم میں وہ 20-25 منٹ میں ریلوے سٹیشن پہنچ جاتے لیکن ایک ڈیڈ گھنٹے بارش سے شہر کی بال سڑکیں دریائے رابی کا منظر پیش کر رہی تھی ٹریفک بھی بے ڈنگا تھا جس کی وجہ سے انہیں ریلوے سٹیشن پہنچنے تک ایک گھنٹہ لگ گیا ریلوے سٹیشن کے قریب ٹیکسی سے اتر دیا آسمان سے پھر پھوار برسنا شروع ہو گئی سمینہ اور شاہ پری کو لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے تھے وہ لوگوں کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر مسافر کھانے والے شیڈ میں داخل ہو گئے اور راستہ بناتے ہوئے سیڈیوں پر پہنچ گئے یہ سیڈیاں ریلوے سٹیشن کے وہ لوگ پل پر چلتے رہے شاہ پری ایک جگہ رو گئی اور جنگلے پر جھگ کر ٹرینوں کو آتے جاتے دیکھنے لگی کیا دیکھ رہی ہو سمینہ نے اس کے قریب رکھ کر پوچھا مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے شاہ پری نے کہا یہاں تم لوگوں نے اتنی تقی کر لی اور ہمارے بلک میں لوگ بسوں اور ٹرکوں کی سیوا کسی اور سواری کو جانتے تک نہیں یا پھر چند سال پہلے ان کی دلگی میں ٹینک داخل ہوئے تھے جب روسی ٹینک افغان ایسان آئے تو انہیں لوگ دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے لیکن جب ان ٹینکوں نے آگ اور موت برسانی شروع کی تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے خاموش ہوگی اب تو وہاں روسی نہیں تمہاری لوگ ایک دوسرے پر موت برسا رہے ہیں سمینہ نے کہا میں جانتی ہوں تمہیں اپنے وطن سے محبت ہے وطن کی محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی لیکن اب تو تم بھی اسی ملک کو اپنا وطن سمجھو یہ ملک بہت خوبصورت ہے خدا نے بڑی نعمتیں بخشی ہیں ہمیں آج کل تو ہم لوگ آجی کی وجہ سے ذرا اپسیٹ ہیں آجی کا کیسہ ختم ہو جائے تو تم مہزادی سے گھوم پھر سکو گی پھر صحیح مینوں میں یہاں کی زندگی کا لطف اٹھا ہوگی اب چلو وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں سمینہ نے نولکہ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً 20 گز آگے جا چکے تھے شاہ پری نے مڑ کر دیکھا اور پھر سمینہ کے ساتھ چلنے لگی نولکہ اور تفیل اگلے مہینے لاہور لگنے والے میلے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے ردیہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ سب سیڑھیوں اتر کر سڑک پر آگئے سیڑھیوں کے این سامنے سڑک کے کنارے تانگا سٹینڈ تھا جہاں تین چار تانگیں کھڑے تھے بارش کی بیجے سے یہاں اتنا کیچڑ ہو چکا تھا کہ پیر اندر دھنستے جا رہے تھے اس کیچڑ میں گٹر کا پانی اور گوڑوں کی غلازت بھی شامل تھی بدبو بہت زیادہ تھی یہاں سے گزرتوں پر بھی متلی سی آ رہی تھی لیکن سیڑھیوں کے گریب تانگا سٹینڈ کے بالکل سامنے ریلوے لائن کی دیوار کے ساتھ ایک تندور تھا اور چائے کی دکان تھی تین چار مزور قسم کی آدمی وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور کھانا بھی کھا رہے تھے شاید انہیں کیچڑ اور بو سے کسی قسم کے گن نہیں آ رہی تھی سوڑے ہو کتھے جانا ہے آؤ بیٹھو تانگا تیار کھڑا ہے ایک کوچوان نے آگے بڑھ کر سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس انداد مخاطب پر سمینہ تو کھول کر ہی رہ گئ آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا تھا یہ ماہ شرطی کمزوریاں تھی اپنے سے کم تر کو قابلے اتنا نہیں سمجھا جاتا تھا بنجاروں اور خانہ بدوشوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی ان عورتوں کو بکاؤ مال سمجھ کر ہر شخص ان پر ہاتھ ساف کرنے کے چکر میں تھا ان سے فیش مزاک اور چھیڑ چار کو تو گویا ہر شخص اپنا حق سمجھتا تھا سامنے کھڑے ہوئے تانگیں باغ مانپورا کی طرف جانے والے تھے جبکہ ان لوگوں کو گوڑے شاہ کی طرف جان گوڑے شاہ کی طرف تانگیں یہی سے چلتے تھے اس وقت موڑ پر دو تانگیں کھڑے تھے آگے والے تانگیں کی ادلی سیٹ پر ایک بوڑا بیٹھا ہوا تھا نولکہ اور تفیل اس بوڑے کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھ کے اور سمینہ وغیرہ پچھلی سیٹ پر کوچوان نے پایدان پر ٹک کر گوڑے کو ہانک دیا وہ لوگ گوڑے شاہ کے بیدار کے سامنے تانگیں سے اترے وہاں کچھ اور سواریاں مل گئیں اور تانگہ آگے چاہ می اس وقت بارش روک گئی لیکن ان کے لباس پانی میں تر تھے وہ چاند منٹ بیدار کے سامنے کھڑے رہے کبرستان کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بیدار تھا جس پر ایک بہت گناہ درک سایا کی ہوئے تھا مزور کی کبر کے گرد تقریباً چار فور ٹونچی چار دیواری تھی کبر کے اس اطراف میں اور چار دیواری پر مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گوڑوں کے امبار لگے ہوئے تھے سڑک بار دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا وہ لوگ باغوانپورا کی طرف جانے والی سڑک پر چلنے لگے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد کورٹی میں پہنچ گئے گیٹ کے زیلی دروازے کوئی ایسا کنڈا لگا ہوا تھا جسے باہر سے بھی کھولا جا سکتا تھا نولکے نے کنڈا کھولا اور وہ لوگ اندر داخل ہو گئے گاڑی اندر موجود نہیں تھی نولکے نے شارک کو دو تین آوازیں دی مگر کوئی جواب نہیں ملا کوٹی کے تمام دروازے کھولے ہوئے تھے لیکن شارک موجود نہیں تھا کہاں چلا گیا شارک باغو نولکہ بڑھ بڑھ آیا وہ سب اسی وقت مرکدی حال میں کھڑے تھے ایسا تو نہیں کہ ہمارے بعد پولیس نے یا آجی کے آدمیوں نے یہاں ریڈ کیا ہو سمینہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی یا ایسے آسار تو نظر نہیں آتے نولکے نے کہا شارک باغو ایسا تو نہیں کہ آسانی سے کسی کے قابو میں آ جائے تو پھر وہ کہاں گیا اس مرتبہ شاہ پری نے لب کشائی کی یہ سوچنے کی بات ہے وہ دروازہ کھولے چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے سمینہ نے کہا اور چند نمو کی خاموشی کے بعد بولی دروازہ کھولے ہونے کے علاوہ ایسی اور کوئی بات نظر تو نہیں آتی جس سے کسی قسم کی خطرے کی بھو آتی ہو بینہ خیال شارکی سی کام سے کئی قریب ہی گیا ہوگا اور دروازہ اس خیال سے کھولا چھوڑ گیا ہوگا کہ اس کی ادم موجودگی میں اگر ہم واپس آ جائیں تو پریشان نہ ہو لیکن بہرحال جب تک سورتیال واضح نہیں ہوتی ہمیں موتات رہنا ہے تفیل وہ اس کی طرف مڑ گئی تم گیٹ کے پاس کھڑے رہو ہم کپڑے بدل لیں تفیل آل سے نکل کر گیٹ کی طرف چلا گیا اس نے جیب سے پسٹول نکال کر ہاتھ میں پکڑ دیا تھا اس کا لباس بھگا ہونے کی وجہ سے پسٹول بھی پانی میں تر تھا اسے یقین نہیں تھا کہ ببکتے ضرورت یہ پسٹول چلے گا یا نہیں بہرحال دل کی تسلی کے لیے ہاتھ میں یہ اتھیار موجود رہنا ہی کافی تھا سمینہ اپنے کمرے میں گس گئی رفیقہ ارشاہ پری دوسرے کمرے میں چلی گھنڈ نو لکہ بھی اپنے کمرے میں گس گیا تقریباً دس منٹ بعد سمینہ کپڑے بدل کر کمرے سے نکلی تو حال میں رکھتے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی وہ چلنے میں سوچتی رہی پھر آگے بڑھ کر رسیور اٹھا لیا ہیلو وہ آواز بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے سمینہ میں شارک ہوں ہیلو کو جواب میں دوسری طرف سے شارک کی آواز اس کی سماس سے ٹکرائی ارے کہاں غائب ہو تم سمینہ جلدی سے بولی گھر کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمہیں نہ پا کر ہم پریشان ہیں ارے پریشان تو میں ہو گیا تھا شارک کی آواز سنائی دی بارش تیز ہوئی تو مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ تم لوگوں کا کیا ہوگا میں تم لوگوں کو لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور دروازے اس لیے کھلے چھوڑ گیا تھا کہ اگر تم لوگ واپس آؤ تو کوئی پریشانی نہ ہو بہرحال تم لوگ جو کارنامہ انجام دے کر گئے ہو اس کا مجھے پتا چل گیا ہے کچھ دیر پہلے میں نے پیر صاحب کو بڑے غصے کے عالم میں اپنے آدمیوں کے ساتھ یادتے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اوہ سمینہ چونگ گئی کیا پولیس وہاں پہنچ گئی ابھی نہیں شارک نے کہا میں ٹیلی فون پر تفصیل سے بات نہیں کر سکتا ایک گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں آ کر سب کچھ بتاؤں گا جلدی سے آجاؤ ہم سب بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں سمینہ نے کہا دوسری طرف سے لائن منکتے ہو جانے پر رسیور رکھ دیا اور قریب کھڑے ہوئے نولکہ اور شاہ پری کی طرف دیکھنے لگی شارک کا فون تھا کہاں ہیں وہ نولکہ نے سوالیاں دیکھا اسے اس کی طرف دیکھا وہ ہمیں بارش سے بچانے کے لیے لینے گیا تھا اور اس نے یہ دروازے کھلے چھوڑ گیا تھا کہ اگر اسی دوران ہم واپس آئیں تو ہمیں کوئی پرشانی نہ ہو سمینہ نے کہا اور چل نمو کی خاموشی کے بعد بولی شارک کے پاس ہمارے لیے ایک سنسنی خیز خبر ہے خاجی کو اپنے اڈے کی تباہی کا پتہ چل گیا ہے یہاں ایک کے بعد شارک تفصیل سے بتائے گا وہ ایک گھنٹے میں پہنچ جائے گا یہ تو واقعی سنسنی خیز خبر ہے نولکہ بولا اب ہمیں بیچینی سے شارک کا انتظار ہے وہ آ جائے تو تفصیل معلوم ہو رضیہ تم چاہے بنا لاؤ اس وقت بڑی شدت سے تلمد ہو رہی گیا اور تفیل سے کہہ تو وہ اندر آ کر کپڑے بدل لے کہیں اسے تھنڈ نہ لگ جائے سمینہ نے کہا اور ایک سوفے پر میٹ گئی رضیہ اپنے اصل ہلیے میں آ چکی تھی اس نے اپنے کپڑے بھی ڈنگ کے پہن لیے وہ سمینہ کی طرف دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی اسے دوران تفیل اندر آ گیا وہ سردی سے کام رہا تھا اس نے اندر جا کر کپڑے بدلے اور جب بائے رایا تو کمبل اڑے ہوئے تھا وہ ایک سوفے میں تھنس کیا سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے اوے تفیل کیا ہوا تمہیں نونکاوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جوان آدمی ہو یار اتنی سی تھنڈ برداشت نہیں کر سکے مجھے دیکھو بڑا آدمی ہوں میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھا آپ کی اڈیاں پرانی ہو چکی ہیں استاد جی ان پر گرمی سردی کا اثر نہیں ہوتا تفیل نے جواب دیا پرانی اڈیو والی بات پر سمینا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی کچھ دیر بعد ردیہ چائے بنا کر لے آئی ٹری میں پانچ کپ رکھے ہوئے تھے گرم گرم چائے سے باپ نکل نہیں تھی اس نے ٹری مید پر رکھی اور ایک کپ اٹھا کر سب سے پہلے نو لکے کی طرف بڑھا دیا اسے دو پہلے دیکھو سردی سے کام پر آئے نو لکے نے تفیل کی طرف اشارہ کیا گرم چائے پی کر شاید تھنڈ کم ہو جائے میں ابھی اس کی تھنڈ کا بدوبست کرتی ہوں ردیہ نے کہتے ہوئے کپ تفیل کے سامنے کافی ٹیبل پر رکھ دیا اور دوسروں کچھ چائے دینے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس نے ایک گولی تفیل کی طرف بڑھا دی لو یہ گولی نگل کر چائے پی لو سردی ختم ہو جائے گی وہ خود نو لکے کے قریب ہی سوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا گپ اٹھا کر ہلکیل کی چسکیاں لینے لگی چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ صورتحال پر بھی تبصرہ کرتے جا رہے تھے ہاجی کو کیسی اطلاع ملی ہوگی کہ اس کے اڈے پر کوئی کاروائی ہوئی ہے ردیہ نے چائے کا کونٹ لیتے ہوئے کہا ہاجی کو کسی کاروائی کی اطلاع نہیں ملی ہوگی نو لکے نے کہا اسے معلوم ہے کہ پولیس اسے اور اس کے خوبی اڈوں کو تلاش کر رہی ہے اور پھر باغ بان پورے والا اڈہ تباہ کرنے کے بعد سمینہ نے بھی اسے کوئی دوسرا اڈہ تباہ کرنے کی دمکی دی تھی وہ اس دمکی کو میل گیندر بمکی نہیں سمجھا ہوگا اس نے اپنے ان اڈوں کی حفاظت کے لیے مزید انتظامات کیے ہوں گے ہم نے جب بند روڑ والے آتے کی نگرانی شروع کی تھی تو وہاں صرف ایک آدمی تھا اور بعد میں ان کی تعداد تین ہو گئی ہو سکتے آج ہی ان نفاظتین تظامات کا جائدہ لینے کے لیے آیا ہو اور وہاں صورتحال دیکھ کر بکھلا گیا ہو مجھے افسوس ہے کہ اس کی بکھلاٹ نہ دیکھ سکی سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور ملے گا نولکھے نے کہا ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ایسا موقع ضرور آئے گا ہم سب اس کی بکھلاٹ نہیں بلکہ اسے پاگنوں کی طرح اپنے سر کے بال لوچتے اور کپڑے پھاڑتے ہوئے دیکھیں گے میں تو اس خمیس کو کپڑے پھاڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی رضیہ بولی کیوں سمینہ نے اسے گورا پھر بولی اوہ سمجھ گئی دوسرے بھی شاید رضیہ کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے وہ سب مسکرہ دئیے گرم گرم چائے پینے اور گھولی کھا لینے سے تفیل کی حالت واقعی سمجھ گئی اس کی کپ کپ ہی ختم ہو گئی اور اس نے کمبل بھی اتار کر ایک طرف ڈال دیا چائے ختم کرنے کے بعد بھی ان کی باتیں جاری رہیں اور پھر باہر گاڑی کے رکنے کی حوال سن کر تفیل جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا وہ شارک ہی تھا گاڑی برامدے کے سامنے کھڑی کر کے وہ اندر آیا تو سب عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تم لوگ چائے پی چکے شارک سمینہ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا ایک کپ چائے مجھے بھی مل جائے تو اس سنسنی خیز کبر کی تفصیل بتاؤں رضیہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر میں چائے بنا کر لے آئی میں جب بند روڑ میں پہنچا تو بارش کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی شارک چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولا اس جگہ کی سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا کہ سڑک کی ڈھولان پر وہ چھولداریاں خالی تھی ایک چھولداری تو گر چکی تھی میں سمجھ گیا کہ تم لوگ وہاں سے کسی اور محفوظ جگہ پر جا چکی ہو میں گاڑی کو آگے نکال لے گیا یتیم کھانے کے موڑ سے میں نے گاڑی واپس موڑی اور دوبارہ اس سڑک پر آنے لگا ابھی میں آجی والی آتے سے کچھ دوری تھا کہ ڈھولان میں سنویس روڑ پر سرخ رنگی پیجیروں کو آہاتے کے سامنے رکھتے دیکھا میں بڑی پھرتی سے اپنی گاڑی کو سڑک کے دوسری طرف درختوں میں لے گیا اور گاڑی ایسی جگہ روک تھی جہاں میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ آتے کو دیکھ سکتا تھا وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اور چاہیے کہ یہ ایک دو چسکیاں لیں اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا پیجیروں سے دو تین مرتبہ ہارنگ دیا گیا لیکن اندر سے جب گیٹ نہیں کھولا گیا تو ایک آدمی نے نیچے اتر کر گیٹ کھول دیا اور گاڑی اندر داخل ہو کر برامدے کے سامنے روک گئی پیجیروں سے تین آدمی اتر کر برامدے میں داخل ہوئے ان میں سے دو کے آتوں میں کلاشن کوف رائیفلیں تھی اور تیسرا آجی تھا ان کا تیسرا ساتھی وہ تھا جس نے پیجیروں سے اتر کر باہر کا گیٹ کھولا تھا اور ایک ڈرائیور تھا جو اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تینوں باری گاڑ اور آجی برامدے والے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور پھر یوں لگا جیسے وہاں کھل بلی سی مچ گئی ہو دو گنمین باہر آگے اور دونوں آتوں میں رائیفلیں سمالے ادھر ادھر دیکھنے لگے خاجی بھی برامدے میں آگے لیکن فوراں ہی اندر چلا گیا ایک گاڑ بھی اس کے ساتھ اندر گیا جبکہ دوسرا برامدے میں ہی کھڑا رہا بلا میں بگدر سی مچی ہوئی تھی خاجی اور اس کے ساتھ ہی بار بار اندر اور باہر آ جا رہے تھے ایک گنمین بہت لمبا سے ایک پائپ اندر سے نکال کر باہر پھینکا تھا اور پھر انہوں نے باری باری تین آدمیوں کو اندر سے نکال کر پیجیرو میں ڈالا تھا وہ تینوں شاید بے ہوش تھے یہاں وہ خاموش ہو کر سوالیاں لگاوں سے باری باری سب کی طرف دیکھنے لگا وہ تینوں آجی کے آدمی تھے اور بے ہوش ہی تھے سمینہ نے کہا لیکن کیا تو انہوں نے انہیں چوتھے آدمی کو باہر لاتے نہیں دیکھا میرا مطلب ہے لاش ہے لاش شارک چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا کس کی لاش انسپیکٹر عثمان کی سمینہ نے کہا اور پھر تفصیل سے بتانے لگی کہ وہ کس طرح آجی کے آدمی کے ہاتھوں موت کے گاٹھ اتر گیا اوہ عثمان کے بارے میں تو پوچھنا بھولی گیا تھا شارک نے کہا پھر چند امیوں کی خاموشی کے بعد بولا اچھا ہوا وہ اپنے انجام کا پہنچ گیا اور ہمیں اس کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنے پڑے بہرحال انہوں نے صرف تین آدمیوں کو گاڑی میں ڈالا تھا اگر آجی انسپیکٹر عثمان کی لاش کو وہیں چھوڑ گیا ہے تو اس نے یہ بہت بڑی اماقت کیا ہے اور اپنے لئے مزید دشواریاں پیدا کر لی ہیں یہ بات نو لکھا نے کہی تھی آج کال اس سے واقعی پید در پہ ہمکتے ہو رہی ہیں شارک بولا وہ آدمی تو ذہین تھا اپنی ذانت ہی سے اس نے دنیا بر میں ہرمن کی تجارت کا ڈیٹ ورک قائم کر رکھا ہے لیکن دنیا کا کوئی ملک اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا لیکن پید در پہ چوٹے کھانے سے اس کے حواسی کابو میں نہیں رہے اور وہ ایسی عرکتیں کر رہے ہیں جن سے اس کے گرم نہ صرف ہمارا بلکہ قانون کا گیرہ بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے وہ چل نمو کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا بہرحال وہ اپنے دین آدمی کو پیجیرو میں ڈال کر لے گیا ایک گن مین کو اس نے وہیں چھوڑ دیا ممکن ہے بعد میں وہ اپنے آدمی بھی تھے لیکن میرا کہلے انہیں انسپیکٹر عثمان کی لاش وہاں سے اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا کیوں؟ سمینہ نے سواریاں لگاوں سے اس کی طرف دیکھا تم لوگوں کو خون کرنے کے بعد میں نے علاقے کے اے ایس پی کو بھی اس ہیاتے کے بارے میں اطلاع دے دی تھی میرا کہلے پولیس نے اب تک وہاں دعویٰ بول دیا ہوگا لیکن تم لوگوں نے وہاں کیا کروائی کی؟ ہم نے کیا کروائی کرنی تھی؟ سارا گھم دور پانی کے اس فائب نے کیا تھا جسے آجی نے باہر پھینکوایا تھا نو لکھ نے کہا کیا مطلب؟ شارک نے اسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا میں بتاتی ہوں سمینہ بولی ہم نے باغ بانپورا والے اڈے پر ہیرون کو جلایا تھا تو اس کے ذریلے دوئے سے وہاں کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے تھے ہیرون کو آگ لگانا ہماری بہت بڑی غلطی تھی لیکن یام نے وہ غلطی نہیں دورائی علماریوں میں سجے ہوئے ہیرون کے تمام پیکٹ پھاڑ کر فرش پر پھینک دیئے اور تیہ خانے میں پانی چھوڑ دیا ہم لوگ اس وقت تک تیہ خانے سے باہر نہیں نکلے تھے جب تک ہمیں یقین نہیں ہو گیا تھا کہ ساری ایرون پر پانی پھر گیا ہے اس کے بعد ہم نے پائپ وہیں چھوڑ دیا تاکہ ایرون پوری طرح پانی میں حل ہو جائے ہم تو آجی کے لیے ایرون کا شربت بنا کر آئے تھے نو لکھا بولا اب پتہ نہیں اسے پسند آیا ہوگا یا نہیں کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آجی کہاں گیا ہے میں اسے فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی سمینہ نے حضرت برے لہجے میں کہا پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کی پیجروں کا تاکم کر کے اس کا نیا ٹھکانہ معلوم کروں لیکن یہ سوچ کر اس کے پیچھے نہیں گیا کہ اسے کوئی شبہ نہ ہو جائے لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے شام سے پہلے پہلے اس کے نئے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا شارک نے کہا وہ کیسے سمینہ نے سوالیاں نہیں کہا اسے اس کی طرف دیکھا شفقت شارک نے مسکراتے ہوئے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے گھر میں پچھلے دنوں حجی عبداللہ پناہ لیے ہوئے تھا اور پھر اس نے حجی کو وہاں سے چلتا کر دیا تھا تمہیں انسپیکٹر عثمان کی باتیں تو یاد ہوں گی اس نے بتایا تھا کہ شفقت حجی سے کچھ بدگمان سا ہو رہا تھا اس نے اپنی جوان بیٹیوں کا بھی ذکر کیا تھا وہ سکتے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو اسے ناغوار گزری ہو اور اس نے کسی بہانے حجی کو اپنے گھر سے چلتا کر دیا شفقت حجی کے نئے ٹھکانے کا پتہ چل سکتا ہے گونڈ سمینہ کی آنکو میں چمک سی ابر آئی شفقت جیسے آدمی سے حجی کا پتہ گلوانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے شام کم دونوں اس کے گھر چلیں گے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا لڑکی نو لکھنے اسے گھورا میرا دماغ بالکل درست ہے سمینہ مسکرائی حجی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اسے اعتماد میں لینا ضروری ہے اس کی جوان بیٹیوں کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک ایسی ترقیب آئی ہے جس سے وہ خود بخود زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا اور وہ ترقیب کیا ہے نو لکھنے پوچھا سمینہ چلنے میں خاموش رہی پھر اس نے فوری طور پر ذہن میں آنے والی وہ ترقیب بتا دی اور پھر وہ سب مختلف پہلیوں سے اس منصوبے کا جائزہ لینے لگے حاجی عبداللہ اس رات وصر پورے میں شفقت کے گھر سے رکست ہونے کے بعد گلچن راوی کے ایک مکان میں منتقل ہو گیا تھا یہ مکان اس کے ایک بہت چھوٹے کارندے رابنواز کی ملکیت تھا رابنواز بہت چھوٹا سا کارندہ تھا اس جیسے لوگ حاجی عبداللہ جیسے شخص کے قریب آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن جب حاجی کے ایک خاص کرامن نے اسے بتایا کہ حاجی چند روز کے لیے اس کے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کی بانچیں کھل گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی سمجھنے لگا تھا دس بارہ سال پہلے تک گلچن راوی ایک ویرانہ ہوا کرتا تھا پہلے یہاں نوناریا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے شہر سے میلوں دور سمجھا جاتا تھا اسے آگے زری زمینیں تھی جہاں ہری بری فصلیں ہوا کرتی تھی ملتان رور کے دوسری طرف سمن آباد کے بعد آبادی بڑی تو لوگ اس طرف کا رخ کرنے لگے پہلوں نوناریاں گاؤں کے آسپاس آبادی ہونے لگی پھر یہ آبادی پھیلتی چلی گئی زری زمینیں غائب ہو گئی اور ہر طرف پکے مکان بننے لگے رابنواز کا باپ ہائی کورٹ میں ایک وکیل کا منشی تھا اس زمانے میں ان کی ریائش رنگ محل میں تھی اس نے تھوڑی بہت رقم جمع کر رکھی تھی جیسے گلچن راوی میں آبادی شروع ہوئی تو اس نے رنگ محل والا مکان بیچ کر نوناریاں کے سامنے گندے نالے کے دوسری طرف پانچ مرلے کا ایک پلات خرید لیا اور اس پر دو کمرے بنوا لیے اس کے بعد وہ ایسا ایسا مکان کی تعمیر کرتا رہا اور بلا کر دو مندلہ مکان بنانے میں کامیاب ہو گیا پہلے یہ ویران علاقہ سمجھا جاتا تھا لیکن مکان کی تعمیر مکمل ہونے تک جس میں کئی سال لگے تھے یہ علاقہ بڑا بارونک ہو گیا تھا ہاسپاس کے تمام علاقے آباد ہو چکے تھے اس مکان سے تقریباً ساٹھ ستر گز کے فاصلے پر گندے نالی کی پولیاں کے ساتھ ویگنوں کا سٹاب بھی بن گیا تھا جس سے شہر کے اندرونی علاقوں تک آمد و رفت میں سہولت ہو گئی تھی راب نواز اپنے ماں باب کا اکلوتا بیٹا تھا اس سے پہلے ایک بیٹی تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا اکلوتا ہونے کی وجہ سے راب نواز کو ماں باب کی تمام تر توجہ حاصل تھی ضرورت سے زیادہ لارڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا باب کا خیال تھا کہ اسے وکیل بنائے گا لیکن راب نواز وکیل تو کیا وکیل کا منشی بھی نہ بن سکا باب نے مار پیٹ کر اسے میٹرک تو کرا دیا لیکن اس سے آگے وہ نہ پڑ سکا اس نے میٹرک بھی تھرڈ ڈیویجن کے سب سے نچلے درجہ میں کیا تھا باب نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن اسے کالج میں داخلہ نہ دلا سکا راب نواز کو بھی کالج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی باب نے کوشش کی تھی کہ راب نواز کو کسی وکیل کے پاس منشی ہی رکھوا دے لیکن اس میں اتنی کاملیت نہیں تھی ایک وکیل کے پاس ایک مہینے سے زیادہ نہ ٹک سکا اس نے ایک کیس کے فائل کی پوٹو سیٹ بنوا کر مخالف وکیل کو دے دی جس کا پتہ چل گیا اور وکیل کے منشی نے اسے مار پیٹ کر نکال دیا راب نواز اسی قسم کے کام کرتا رہا باب نے ذرا سکتی شروع کی تو وہ اور بگڑ گیا عوارہ لڑکوں کے ساتھ دن پر گھمتا رہتا اور پھر اس نے راتوں کو بھی باہر رہنا شروع کر دیا مام باب نے اس کے غم میں گھلے جا رہی تھی اس کی عوارگی کا صرف ایک علاج ان کی سمعے میں آیا راب نواز کی شادی کر دی گئی عابدہ ایک بہت غریب گھر کی لڑکی تھی بے حد اثین اور سیدھی سادھی سی لڑکی تھی جس کی عمر اس وقت 13 سال سے زیادہ نہیں تھی مام باب کا خیال تھا کہ شادی کے بعد راب نواز صدر جائے گا سرپردی میں داریوں کا بوجھ پڑے گا تو کچھ کام دھندہ بھی کرنے لگے گا باب نے اسے بادامی باغ لاری اڈے میں سپیر پارٹس کی ایک دکان پر رکھوا دیا لیکن دو مہینے بعد چوری کے الگام میں وہاں سے بھی نکال دیا گیا باب نے ساری جمعہ پوجی خرچ کر کے راب نواز کو رکشہ لے دیا رکشہ چلانے میں اس کا کچھ دل لگ گیا اس نے ہرامنڈی کو اپنا مرکزی اڈا بنا لیا وہ کسی طرف سے بھی گوم پھر کر ہرامنڈی پہنچ جاتا یا اس کی کچھ ایسے لوگوں سے دوستی ہو گئی جو معاشرے میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے تھے راب نواز کو رکشہ چلاتے میں چھ مہینے ہو گئے وہ جو کچھ بھی کماتا ادھر ادھر خرچ کر دیتا اسے جوئے کی بھی عادت پڑ گئی ہرامنڈی میں دوسرے رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کر جوہا کھیلتا کبھی تو اپنا سب کچھ ہار جاتا اور کبھی کچھ جیت بھی جاتا گھر کے اگراجات اس کا باپ پورے کر رہا تھا اس لیے راب نواز کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی اور پھر ایک روز راب نواز کے ماں باپ ٹریفک کی کانسے میں ہلاک ہو گئے شیالکوٹ میں راب نواز کا چچا شدید بیمار تھا اس کے ماں باپ اس کی یادت کے لیے جا رہے تھے کہ گجرہ والے کے قریب بس سالسے کا شکاہ رہ گئے اس سالسے میں سولہ افراد جان بھک ہوئے جن میں راب نواز کے ماں باپ بھی شامل تھے راب نواز اب ہر پابندی سے آزاد ہو گیا جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھی اس کی بیوی آبدہ کو کوئی فکر نہیں تھی لیکن اب اسے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا اخراجات کی تنگی اور دیگر مسائل اس کی صحت کو بھی متاثر کرنے لگے وہ جب اخراجات کے لیے راب نواز سے بات کرتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتا اس رات راب نواز دو بجے کے قریب گھر واپس آیا آبدہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی اس رات اس نے کھایا بھی کچھ نہیں گھر میں کچھ تھا ہی نہیں تو کھاتی کہاں سے تم صبح جاتے ہو اور آدھی رات کے بعد لڑتے ہو تمہیں گھر کا کبھی خیال نہیں آیا آبدہ نے راب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں گھر کو کیا ہوا ہے راب نواز نے اسے گورا گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں نے آج کچھ کھایا بھی نہیں اگر رکشہ چلانے سے کوئی عاملی نہیں ہو رہی تو اسے بیچ کر کوئی اور کام شروع کیوں نہیں کر دیتے جس سے دو وقت کی روٹی تو چلے آبدہ نے کہا میں صبحوں سے رات تک تو گھر سے بائے رہتا ہوں کوئی سواری نہیں ملتی تو کیا کروں کیسے خرچ پورا کروں گھر کا تم بھی تو میرا کچھ ساتھ دھو نہ دوسری عورتیں اپنے خامدوں کے لیے کتنا کچھ کرتی ہیں میں کیا کروں آبدہ نے اسے گورا میں بڑی لکھی تو ہوں نہیں کہ کسی دفتر میں نوکری کرنوں لوگوں کے گھروں میں برتن کپڑے دھونے کا کام کر سکتی ہوں لیکن یہاں سب لوگ ہم جیسے ہی ہیں عورتیں گھروں کا کام خود کرتی ہیں کسی میں نوکر رکھنے کی عمد نہیں مجھے کون کام دے گا تمہیں ایسے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں میری جان رب نواز نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھان چلیا یہ گورے گورے نازکات لوگوں کے برتن کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہیں یہ تو لوگوں کی جیبوں سے نوٹ نکالنے کے لیے ہیں کیا مطلب آبدہ نے اسے گھورا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں لوگوں کی جیبیں کٹنا شروع کر دوں میں نے یہ نہیں کہا رب نواز بولا لوگوں کی جیبوں سے نوٹ نکلوانے کے اور بھی طریقے ہیں تم اپنے آپ کو دیکھو نہ کتنی ہسین ہو تم جیسی حسین عورتیں تو حسن کا لشکارہ دے کر لوگوں کی جیبیں خالی کروا لیتی ہیں میں نقشہ چلاتا ہوں سارا دن دیکھتا رہتا ہوں ایش کرتی ہیں وہ عورتیں کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے جو مجھے اس قسم کی باتیں سمجھا رہے ہو آبدہ ایک چٹکے سے اس کے قریب سے اٹھ گئی تم مجھے بگاہ کر نہیں لائے جو مجھ سے اس قسم کے کام کروانا چاہتے ہو میں تمہاری بیوی ہوں عزت ہوں تمہاری شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم شرم غیرت رابنواز بغیرتی سے مسکرائیا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں فاکے کرنے اور بھوک سے ایڈیاں رگڑنے سے تمہاری عزت نہیں بڑھے گی خدا نے تمہیں حسن کی دولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ خود بھی عیش کرو اور میرے دن بھی آرام سے گزرنے دو آہندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا آبدہ نے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی رابنواز صبح اٹھل سے ناشتہ اور کھانا لے آیا ناشتے کے بعد وہ جانے لگا تو آبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میری باتوں پر غور کرنا عیش کرو گی آبدہ دن بر پڑی رابنواز کی باتوں پر سوچتی اور کڑتی رہی اس رات میں اسے بھوکا رہنا پڑا تھا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا رابنواز خود تو پہ اسے کھا کر آتا اور آبدہ بھوکی پڑی رہتی وہ ہر رات اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اس کی بات مان لے تو اسے فاکو سے نجات مل جائے گی ہیک ہفتہ گزر گیا اور پھر ایک رات رابنواز واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا اور پھر ایک رات رابنواز واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا اور پھر اس رات آبدہ کی عزت نیلام ہو گئی